نای یار میرے ساتھ دھوکہ ہوا یار ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا یار میرے ساتھ دھوکہ ہوا نای مجھے نائی چاہیے یار ایسا نائی کرنا چاہیے تھا تو ہاں جمزلنگا کے ایک سوردست کار کو چوری کرنے والے ہیں جو وہ اپنی ساتھ ہمیں شرح اپنی ساتھ ہی رکھتا ہے اور اس میں ہی سواری کرتا ہے آج ہم اسے چوری کریں گے تو کیا کہتے ہیں گائز آپ لوگ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پھسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو تو چلی اس کار کو چوری کرنے کے لئے چلی جاتے ہیں مگر ایک بات وہ یار ڈائیمنٹ کا کار ہے وہ بہت خطرناک اور کھیمتی ہے تقیباً آدھے کروڑ کا تو بک جائے گا یا اس سے بھی زیادہ بک جائے تو ہمیں آج اس سے چوری کرنا ہی پڑے گا دیکھیں گن وغیر سب کچھ میں نے بھی لیتے ہیں یار کر کے رکا ہوا ہے اور یہاں سے اس والے کار کو چوری کرنا دیلتے ہیں اگر وہ کار مل جائے یار ویسے بھی پہلے یار ہمیں وہ فائل نہیں ملے تھے اگر وہ فائل ہمیں مل جائے تو ہم زلنگا کو نہیں چھوڑتا ہم اسے وائی پر ٹپکا دیتے ہیں وہ اچھی زبردست فائل یار جو کہ یار میں اتنا کبھل پتی بننے والا ہے تمہیں کیا بتاؤں وہ فائل یار میرے آس سے چلے گئے آپ لوگوں کو پتائیے جو کسی نے میرے پرانے والی ویڈیو دیکھیں ہوں گے تو اسے کیا ہوگا یار یہ تو بھاگ رہا ہے ویسے بھی اس کا ہی غلطی ہے یار کدھر سے چلا رہا ہے اب اگر وہ کار ہمیں مل جائے تو وہ یار بہت فاسٹ کار ہے تو دیکھ لیتے ہیں آگے چل کر کیسا کار رہے ہیں تو راستے پر گھن شاپ بھی مل جو مل گیا تو یہاں سے ہم اپنے لئے کچھ یار بندوکی لے لیں گے اگر دلیں گا کہ آدمی سامنے آ جائے تو پھر ہم بھی انہیں چھپکا دیں گے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کار لیتے لیتے کروپت بنتے بنتے خود کا ہی ہم مر جائے یار ایسا نہیں چاہتا ہوں میں اسی لئے یہاں سے ہم یہ گیس والا یار بندوک کی گولی بھی لے لیتے ہیں اور ساتھ میں یار کچھ اس کے بھی بندوک لے لیتے ہیں یار ایمو لے رہے لیتے ہیں اور ایمو بھی یار بہت زیادہ لینا پڑے گا مجھے یہاں سے یار مولی اور یار کیا کھتے بوم وغیرہ سب کچھ یہاں سے لے لیتے ہیں دیکھیں اب میرا جیب یار ایک دم سے یار یہ تو یار ڈپو بن گیا ہے اب میں تو چیک بھی کر لوں گا سارے گن کو ایسا نہ ہو جائے کہ یار مجھے نکلی گن بیجے اور ایسا نہ ہو جائے کہ یار وہاں پر گل چلاتے چلاتے ایسا نہ ہو جائے کہ گن نہ چلے اور یہاں سے اب ایک بھائی پکڑیں گے کیونکہ کار پر جاتے جاتے بہت یار تکاورس ہی ہو رہی ہے تو یہاں پر ڈھون لیتے ہیں یار شاید اس کے بنگلوں کے آس پاس ہی ہوگا یار ایک منٹ میں لوکیشن دیکھ لیتا ہوں تو ڈپو نے مجھے یار لوکیشن سینٹ کر دیا ہے اب یار اس کی گیراج میں ہے کار اب دیکھیں میں گیراج تک پہنچ گئے یار اس کا بنگلہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں پر ریزت نے تو گنشو پی اپنی لیے کول لیا ہے اور یہ کہ آپ پر کیا کر رہا ہے یار ایسا نہ ہو جائے کہ زیلنگا کے آدمی آ جائے اور ہم پر گولے بار دے اس لئے ہم بندگ نکال لیں گا اور یہاں سے گیراج کول لیں گے بھائی صاحب یہ کیا کر رہا ہے یار یہ تو بھگاٹی ہے وہ بھی یار ایک منٹ تو کیا ہے بھائی صاحب ڈائیمٹ کا ایک منٹ یار ایسا لگ رہا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ ڈائیمٹ کا بنا ہوا ہے چلو اسے ٹرائب کر لیتے ہیں اس کے پاور وغیرہ سب کو چیک کر لیتے ہیں اور ایک منٹ یار یہ تو یہ سپیٹ بھی بہت زیادہ یار اوہ مائی گاڈ یار ایسا کار میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا یہ تو کبھی فاسٹ کار ہے اس کی حیمت بھی بہت زیادہ یار اسے بچ کر ہم ہمیں بڑھ جائیں گے کیا ہوا کہ اگر فائل نہیں ملا تو کیا ہوا کار تو ہمیں مل گیا اب اسے ہم بیج لیتے ہیں اور اس کا بھی ہم سپیٹ بھی تو ٹیسٹ کر لیں دیکھ لیتے ہیں کتنا فار فول ہے اگر زیادہ یار سپیٹ ہوگا تو زیادہ یار ہوں اسے بیچ دیں گے اور یہ اب دیکھو اسے میں کیسے بھگا دیتا ہوں ایک منٹس تے اوہ یار تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ویسے بھی اسے ایکسیڈنٹ سے کچھ نہیں ہوتا یار اب دیکھئے مکہ بھی مار کر دیکھ لیں گے بھائی صاحب یہ تو دھوکہ ہے یار میرے ساتھ یار میں تو ٹھوٹ گیا ہے نہیں یار میں تو مر گیا ایک منٹ یہ کیا کر دیا ہیں ان لوگوں نے دھوکہ ہوا ہے میرے پاس یار میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے پہلے بار ان لوگوں نے سکیا تھے یار پہلے دینڈے کے لیے چلا گیا تھا پھر بھی میں بھر گیا تھا اب ان لوگوں نے اس بار میں میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یار یہ تو ڈائیمنٹ کا نہیں یار ہی تو ایک دم سے یار ایک کیا بنا دیا میں یار خوشی کرنے والا ہوں میرے لئے اپلے کیک چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو یار ملتے کرو نئے ویڈیو سکرائب تب تک کیلی میں مر جاتا ہوں یار